وفاقی حکومت نے مسلم لیگ نون کی جانب سے احتساب عدالت کے جج ارشد ملی کی مبینہ ویڈیو کا فرانزک آرڈٹ کرانے کا اعلان کیا ہے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیراعظم کی معاملے خصوصی براہ اطلاعات فردوس آشک آوان نے کہا کہ نون لیگ نے جج ارشد ملی کے حوالے سے جو ویڈیو میڈیا میں جاری کی ہے اس کا فرانزک آرڈٹ کروایا جائے گا تاکہ ٹیپ کی اصلیت اور حقیقت کی تصدیق ہو سکے جبکہ فرانزک آرڈٹ کے بعد جو بھی نتائی جائے وہ عوام کے سامنے پیش کریں گے اور قوم سے کچھ نہیں چھپایا جائے گا فردوس آشک آوان نے کہا کہ مبینہ ویڈیو میں جس شخصیت کو سورس ظاہر کیا گیا وہ ناصر بٹھ ہیں جنواز شریف کا کاروباری رفیق اور قریبی دوست ہیں اس شخص کا اصل چہرہ یہ ہے کہ وہ مشہور زمانہ قاتل گنڈوں کا سرگنا اور منشیات فروشوں کا اہم فرد ہے جو قتل کر کے باہر فرار ہوا اور نون لیگ جب اقتدار میں آئی تو ناصر بٹھ کے مقدمات ختم کر کے اسے پاکستان واپس لائے محامن خصوصی نے کہا کہ مریم نواز نے معزز جج کے حوالے ویڈیو جاری کر کے ایک جج پر نہیں بلکہ پوری عدلیہ پر انگلیاں اٹھائی ہیں یہ اداروں کو بدنام کرنے کی مضموم سازش ہے ایسے اقدامات بوزے پاکستان اور ملک سے عداوت کے مترادف ہیں مریم نواز نے جج پر الزام لگا کر باشعور عوام کی ہمدرتیاں سمیٹنے کی بھونڈی اور نون لیگ کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کی ناکام کوشش کی ہے میڈیا پر تماشا لگانے کی بجائے ٹیپ عدالت میں لے کر جائیں اور اگر دامن صاف ہے تو نواز شریف کے خاندان کے سب افراد کو پاکستان بلائیں اور عدالتوں میں پیش ہوں